اب بہت سائے لوگ کتوں سے بہت محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اسلام جو ہے ان کے خلاف نہیں ہے کتوں کی حدر اسلام کتوں کی خلاف نہیں بہت سائے لوگ بولتے ہیں اسلام نے دیکھو کیسی حکم ہے یہ نعوذ باللہ یہ نبی کیسے تھے ویسٹرن کلچر تو آپ کو بتائیں نا کتوں اور انسان اس کی ویلیو برابر یا کبھی اور کتے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے انسانوں سے تو وہ لوگ بولتے ہیں یہ کیسے نبی تھے یہ تو محبت کی رسول ہوئی نہیں سکتے اس لیے کہ کتوں کا یہ معاملہ ہے دیکھئے کتوں سے نفرد اسلام نہیں سکاتا صرف یہ کہ گھر میں نہیں آنے دینا ہے لیمیٹیشنز دیتا ہے سمجھ رہے اور وہ کیوں دیتا ہے یہ تو کتے کو بنانے والا کون ہے وہ اللہ ہے سارے جانوروں کو اللہ نہیں بنایا نا ساری مخلوقات کو اللہ ہے اسی نے بتایا کن جانوروں سے کتنا رسٹکشن میں رہنا ہے ہم اس کا پالن کر رہے ہیں مطلب کرییٹر نے کچھ چیزیں بنایا ہمارے فائدے کے لیے بنایا لیکن وہ جانتا ہے کس لیمٹ تک کس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس لیمٹ تک ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ اٹھاؤ اسلام کتوں سے نفرد نہیں کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ایک لیمٹ میں ان کے ساتھ تعلقات ہو اگر شکار کے لیے جانوروں کے لیے پالا جائے تو گھر میں نہ آنے دیا جائے اور آج ہم جانتے کتنی بیماریاں ان سے ہوتی ہیں ایسے اور بھی جانوروں سے ہوتی ہے لیکن ان سے بھی ہوتی ہے یہ ایک precaution یہ بھی ہوتا ہے سمجھ رہے آپ بات تو کوئی برا نہ سمجھے اس کو اور نفرت کا حکم نہیں دیا بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ جنت چلا گیا تو اگر آپ بری چیز ہوتی تو جنت تھوڑی ملتی تھی کتے کے وجہ سے اسلام کتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا لیکن restriction binding کے ساتھ ان سے limit سمجھنا ہے بات کو ایک limited scope کے اندر تو آپ پال سکتے ہیں جانوروں کو سامالنے کے لیے رکھ سکتے ہیں security reasons کے لیے dogs ہوتے ہیں جو چیزوں کو پولیس وغیرہ کو فائد دیتا ٹھیک ہے وہ سارے حدود کے اندر رکھتے آپ پال سکتے ہیں ان گھروں میں رکھنا گھروں میں ساتھ رکھنا یہ درست نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ